ہم ہی چاہتے تھے کہ آج ایک ایسا تذریعہ بھی کر لیا جائے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہ لوگ وہاں سے آئے ہیں یہ جو گرون ریالیٹیز ہیں ان کے قریب ہیں اس کے تو میں ساتھ تشریف رکھتے ہیں مہترام جلال نورزائی صاحب کوئٹا بیرو کے انچارج ہیں اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمود جان بابر صاحب پشاور بیرو اور پھر اسلام خان صاحب کراچی بیرو جلال میں آپ سے بات شروع کروں گا بہت تو افسوسناک واقعات ہوئے ہیں کیا آپ دیکھتے ہو کہ ان واقعات کے بعد کس حد تک متاثر ہوگا کل کا جو پولنگ کا ڈین ہے وہ اور پھر یہ جو الیکشن کمپین چل رہا ہے اس میں متواتر اس نوعیت کی واقعات بلوچستان کے مختلف علاقوں میں خصوصا کوئٹا اور پھر اس طرح جو بلوچ بیلٹ ہے ڈیرہ بکٹی کولو پھر وہاں سے مکران گوادر یہ پورے اس بیلٹ میں چاہگی کے اندر یہ واقعات ہوئے ہیں اور پھر آج کے دن تک یہ کوئی پچاس زائد بم دماغے یہ ہوئے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تو اثر یقیناً الیکشن کمپین پہ اس کا ہوا ہے چونکہ ظاہر مختلف جرال کس کی اس علاقے میں ہوئے آج تو پشین اور کلاب دولہ میں ہوئے ہیں آج جو واقعہ ہوا ہے وہ پشین میں ہوئے کوٹس سے تقریباً کوئی پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو یہ کون سال کا جو متاثر ہوگا اس کی وجہ سے اس سے دیکھیں نا یہ انہیں دو سو پینسٹھ ہے اور جو آج نشانہ جو دفتر بنا ہے یہ اسوندیار کاکڑ سرورخان کاکڑ کے یہ بتیجے ہیں اس پہ پی بی سنتالیس کے ان کی انخابی دفتر پہ وہاں پہ حملہ ہوا ہے اور اسی طرح انہیں دو سو اکاون کلہ سفولہ میں اور یہ کلہ سفولہ زلہ یہ کوٹس سے تقریباً دو سو نوے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ افغان بارڈر سے بھی متصل ہے بادینی کے مقام پر تو یہ حساس علاقہ ہے اس سے پہلے بھی ان دونوں زلوں میں خصوصاً کلہ سفولہ کے اندر بڑے سنگین واقعات ہو چکے اور پھر اسی زیل میں یعنی اب دیکھ لیں کچھ دن پہلے جو مچ کا واقعہ ہوا تھا یعنی تین دن تک وہاں پہ صورتیال بڑی کشیدہ رہی اور پھر کولپور سے گوکرت کے مقام پر دربی کے مقام پر یہ ستر کلومیٹر کا یہ راستہ ہے جو کوئٹا جکابات شارہ ہے جلال ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو واقعات ہو رہے تھے کیا ان کی ویسے ان حلقوں میں الیکشن کمیشن انتخابات کو ملتوی کر سکتا ہے ان کونسیچونسیز میں دیکھیں نا انتخابات تو ملتوی نہیں کرنے چاہیے نہیں ان کونسیچونسیز میں میں ساروں کی بات نہیں کروں دیکھیں نا دیکھیں اس سے دنوں کے صوبے کے اندر یعنی یہ پولنگ دن کے اندر بھی اس طرح کی واقعات ہوں گے اللہ نہ کرے کہ امکانات اس کے موجود ہیں تو میرا خیال سے انتخابات کی طرف تو جانا چاہیے اور یہاں پہ بھی ایک دفتر کو نشانہ بنایا ہے اور پشین میں بھی ایک انتخابی دفتر کو نشانہ بنایا ہے اگر آپ سے میں پوچھوں کہ اس شکرت کیا صورتحال ہے تو آپ کیا جواب دوگی کہ سرداروں کے ہاتھ میں رہے گی کھیل یا سرداروں کے علاوہ بھی لوگ جیت کے آئیں گے وہاں سے مختلف ہے دیکھیں نا سردار اچھا چلے ایسے کہتے ہیں بلوچ اور پختون بیلٹ اس کو اگر تقشیم کرنے تو کیا جواب ہوں گا دیکھیں نا پشتون بیلٹ کے اندر کچھ جماعتیں ہیں جو وہاں پہ نمائندگی کرتی ہے جیسے پشتون خواہ جیسے پشتون خواہ میرے پارٹی ہے اس میں محمود خان سر فیرست ہے اسی طرح عوامی نشل پارٹی ہے اس کے ازمارک خان ہے ازغر خان اچھکزئی ہے اور محیب اللہ ان کے کنڈیڈیٹ ہے اس پہ دو سو چیہ پھر جمعیت علماء اسلام ایک بہت بڑی جماعتیں پشتون بیلٹ کی اور وہ جیتی آ رہی ہے ان کی زیادہ اسمبلیوں کے اندر سٹھے وہ جیتے آ رہے ہیں تو پھر اس میں کچھ آزاد بھی ہے اور نونلی کی طرف بھی ایسے لوگ ہے کہ جس کے بڑے امکان آتے کہ وہ بھی آہ کامیاب ہو جلال آپ سے گفتو کو جائے رہے گی اور میں آپ تینوں دوستوں کو بتاؤں کہ ہم شامل کریں گے اپنا نائم حنیف کو وہ کشی وقت بھی ہمیں یہ جوائن کر لیں گے وہ کی مصروف ہیں تو جو آئیں گے تو پھر سپیسیفکلی میں کانسیچونسیز جو پانچ پانچ کانسیچونسیز ہم پہ بات کریں گے عظم خان صاحب میں آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں ایک نیا واقعہ ہوا ہے آپ کے ساری اس علاقے میں جو شہری سندھ ہے اس میں ایک ارتالیس بہتر گھنٹے پہلے ایک پارٹی نے کہا کہ ہمارے لوگ بھی کانٹیس کر رہے ہیں اور اچھے خاصی ان کی تعداد ہے اور ان کو کراچی سے یہ ہدایت ملی اب وہاں پہ ایم کیو ایم پاکستان بھی ہے کراچی کے دوستوں کی لس بھی ہے اس سے کس کو فائدہ ہوگا کس کو نقصان ہوگا جو وہاں پہ کراچی اور ہیدر آباد میں الیکشن ہو رہے ہیں دیکھیں جو اچانک جو اعلان ہوا تین دن پہلے اس میں ستائیس قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور 53 صبح اسمبلی کی نشستوں پر انہوں نے اپنے امیدواروں کا اعلان کیا ہے یہ ان کے لئے ایک ٹیسٹ کیس ہوگا یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اس جماعت کا ایک ووٹ بینک ہے لیکن یہ اس میں وہ بازابتہ طور پر بہت کھل کر سامنے آئے تو یہ ان کو اب یہ ثابت کرنا ہوگا جو کہا جاتا رہا ہے کہ ان کا ووٹ بینک ہے تو وہ اس الیکشن میں واضح ہو جائے گا فائدہ کی بات کی افتقار صاحب آپ نے اس میں فائدہ دیکھیں پیپلز فارٹی کو بھی ہو سکتا ہے جماعت اسلامی کو بھی اور جو آزاد امیدوار ہے ان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے ایمکیم کو نقصان ہوگا چونکہ وہ ووٹ انہی کے نام پر ملتا تھا ایمکیم کو یہ بہت زیادہ نمائی کام کارکردگی تو نہیں دکھا سکیں گے لیکن جہاں پر ایک ٹف مقابلے کی توقع ظاہر کی جائے تھی کچھ نشیستوں پر تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ ایمکیم کو نہیں ہونا اس کا نقصان ہونا تو پھر کس کو فائدہ ہوگا اگر ایمکیم کو فائدہ نہیں ہوگا پھر کس پارٹی کو بھی ہوگا میں نے کہا پھر کس پارٹی بھی جماعت اسلامی بھی اور جو آزاد امیدوار ہے ان کو فائدہ پہنچے گا ان ان لوگوں کے کھڑے ہوگا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آٹھ قومی سیمڈی کی نشیستیں ایمکیم پاکستان جی سکتی ہے اب آپ کو نظر آتا ہے یہ مشکل ہوگا نہیں دیکھیں وہ کہا جار تھا بارہ سیٹوں پر ایمکیم کے لیے اب آٹھ کے قریب کہتے ہیں اب آٹھ دس پہ کہہ رہے کہ ہے پہلے تو بارہ پہ افتخار صاحب بات ہو رہی تھی محمد جان آپ اس صوبے سے ہیں جہاں پہ تا جاتا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی جو کی اس کو نشان نہیں ملا وہ آج بھی بڑی ایفیکٹیو رول پلے کر رہی ہے اور جو تجزیے بتایا جا رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ شاید اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھیں کہ حکومت بھی صوبائی فارم کر رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں شکریہ افتخار صاحب وہ جو مسئلہ ہے تو وہ ابھی ففٹی ففٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ماضی کے الیکشنز کو دیکھتے ہیں تو اس وقت وہاں پہ جو صورتحال تھی تو ایک ان کے جو بانی چیئرمین تھے وہ بھی موجود تھے وہ ان کے لیے بہت بڑی موٹیویشن تھے وہ لوگوں کو کچھ کہتے تھے تو لوگ نکل آتے تھے اس کے علاوہ پارٹی متحد تھی اس میں کوئی ایک دوسرے سے ناراضگیاں نہیں تھی اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پشاور کی سطح پہ کچھ ناراضگیاں بھی ہیں کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ جو کینڈیڈیٹس اس وقت وہاں سے لڑ رہے ہیں تو ان میں سے کچھ کینڈیڈیٹس جیتے ہیں بھی تو تھوڑی سی اندر تقسیم ہے ہاں اندر بھی ہے نا اس میں بھی ہے اس کا جو ان کو کچھ نہ کچھ جگہوں پہ ان کو فائدہ ہوگا لیکن کچھ جگہ پہ اس کا نقصان بھی ہوگا اور فائدہ وہاں ہوگا انہوں نے اپنے حل کے اب کچھ لوگوں نے ٹارگٹ کر لیا ہے کہ یہ حل کے ہم نے جیتنے ہیں زیادہ لوگوں نے اُس نہ ہلکوں پہ فوکس کر دیا ہے جن لوگوں کو ایسی جگوں سے ٹکٹ ملے ہیں جو کہ اس بانی چیئرمین کے احکامات کے خلاف ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس وقت دوار کو ووٹ شاید نہ دیں تو اس میں وہ مسئلہ ہے ابھی یعنی ہنڈر پرسن کلیارٹی نہیں ہے جو دوہزار اٹھارہ میں تھی ان کے والے سے میں مجھے ہم نے وہاں پہ ایک چیز دیکھی کہ ہتھیاروں کا استعمال کرنا یا ہتھیاروں کی نمائش کرنا الیکشن کمیشنر پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن ابھی چند روز پہلے ہم نے ایک ریلی کہہ لیں یا جلوس کہہ لیں یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جانے کا جو سفر ہے وہ تو سارے کے سارے بڑے بردست ویپنز لکھے گئے اور غالباً ویپنز بھی امریکنز ہیں یہ کیا ہے ہاں وہ تو بس وہاں کا ایک کلچر بھی ہے اس علاقے کا ایک کلچر تو ہے مروت اور ڈی اے ای خان اور یہ جو ٹانک اور یہ جو علاقے ہیں تو یہاں پہ آج کل مسئلہ زیادہ ہے آپ کو پتہ ہے یہ ٹارگٹ بھی زیادہ ہے تو یہ جو لوگ کیری کر کے جا رہے ہیں کمپین پہ یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک تو نہیں ہے لیکن یہ تو حکومت کا اب کام ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے لئے سیکیورٹی گارڈ رکھیں ریجسٹر کمپنیوں کے رکھیں ان کے پاس اسلاحہ جو وہ ریجسٹر ہو ایسے نہ ہو کہ آپ کسی پریویٹ سیکیورٹی آپ لے کے نہیں پھر سکتے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا وہاں پہ کیا حکومت کی طرف سے کیا اس پہلے دیا میں آتا ہے جن علاقوں کا میں تذکر کیا جس طرح جلال نوردی ہمیں بتا رہے تھے کہ کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ٹارگیٹڈ آپریشن کی ہیں یہ بلاک جو ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا ڈی ای خان لکی مروت کان مولانا تو کتنے حلقے متاثر ہوتے ہیں اس میں تو دیکھیں ایک تو یہ ڈی ای خان کے جتنے حلقے ہیں تو یہ دو تین حلقے وہ ہیں لیکن مروت کا حلقہ ہے یہ جو ٹانک ہے یہ تو ڈی ای خان کے ساتھ ہو گئے تو ساتھ حلقے ایسے ہیں جہاں پہ یہ مسئلہ اس وقت چل رہا ہے وہاں پہ تو بڑے واقعات ہو رہے ہیں تو ایک اور آپ کو میں بتا ہوں باجوڑ ہے بالکل اینڈ پہ دوسری سائیڈ پہ ہیں وہاں پہ ٹارگیٹ کلنگ کا وہ ہو رہا ہے کون لڑ رہا ہے الیکشن کو بڑے نام جو ہیں وہاں پہ تو ابھی وہ امیدوار مار رہا ہے نا آپ کو اب وہ تو ختم ہو گیا نا وہ الیکشن میں وہاں پہ وہ اس کا ایک اس کا بھی ختم ہوا نیچے اس کی صوبائی سیمیوں کے بھی الیکشن ہوں تو یہ دو اس وقت وہاں پہ بہت یعنی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں باقی صوبے میں اس وقت باقی صورتحال قدر بہتر ہیں اور ایک فضاء تو ہے فضاء وہاں پہ دو طریقے سے ہیں ایک تو ڈائریک ٹیریسٹس کے اٹیک ہیں ایک وہ وائلنس کا ہے ایک نو مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں جو لوگ اس وقت حکمتوں نے تلاش کر رہی ہے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ بھی اس سارے عمل کو متاثر کر رہے ہیں کیونکہ وہ امیدوار جو الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن وہ نو مئی سے ان کے کسی طریقے سے کوئی تعلق ہے تو ابھی وہ بھی ووٹر کو آگے آنے ہیں عصر فان صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں یہ ایک تو بہت نئی تبدیلی وہاں پہ ہوئی ہے کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ہمیں صرف قائد چاہیے پتہ نہیں کیا نارت ہے ان کا منزل نہیں رہنما چاہیے منزل نہیں رہنما چاہیے یہ ان میں سے نا جو منزل نہیں رہنما چاہیے کافی عجیب سلوگن تھا پر یہ سلوگن کافی مضبوط بھی ہو گیا اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں سنا بھی جاتا ہے کہ ہمیں منزل چاہیے کیا چاہیے منزل نہیں رہنما چاہیے کیا پوزیشن ہوگی کراشید اور سندھ پورے کی بات کریں let's go to the gda area کیا gda کچھ پرفارم کر پائے گی دیکھیں کچھ جگہوں پر پرفارم کرے گی کراچی ہیدراباد کو ایک کچھ دیر کیلئے منس کرتے ہیں بائیس سیٹیں کراچی ہیدراباد چوبیس سینتیس سیٹیں ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تیس سے باتیس سیٹیں ہوں گی جہاں پر ایک مقابلہ ہوگا اب پیپس پارٹی بڑی واضح پوزیشن ہوگی سانگھڑ کی ایک نشست دو سو نو شازیہ مری محمد خان جنجو وہاں پر ایک صورتان تو آئیں گے ہلکے انکر تو میں آؤں گا جیسے ہی ہمیں حنیف جوائن کرے گے تو ہلکوں پر میں آپ سے اوبرال ایک پچھل لینے چاہتا ہوں سندھ کے اندر جو انتخاب ہو رہا ہے کیا اس کے نتائج دو ہزار اٹھارہ سے مختلف ہوں گی یا نہیں اٹھارہ سے مختلف ہوں گے یہ تو تحت ہے کہ اٹھارہ سے مختلف ہوں گے تو نقصان کس پارٹی کو نظر آتا ہے پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا اس کے بعد اس میں فائدہ پیپس پارٹی کو ہوگا کراچی سے اس کی سٹیں سبائی اسمبلی کی بڑھیں گی پہلے ساتھ تھی اب اس کی سٹیں اور بڑھ سکتی ہیں قوم اسمبلی میں بھی وہ پہلے جو انڈ ہوئی ہے افتخار صاحب ابھی دو در اٹھارہ کی اسمبلیاں جو مدد ہوئی ہیں اس پہ پانچ تھی اب ہو سکتا ہے چھے یا سات پہ چلی جائے وہ جلالان رضی صاحب ہنگ پارلیمنٹ آئے گی بردستان کی نتائی بھی ہنگ ہوں گے دیکھیں نا اس میں یہ ایک چیز ہے کہ بعض جماعتوں نے خدشات کا اظہار بھی کیا ہے اس حوالے سے اور ان میں خصوصاً جمعہ بلوشتان نشل پارٹی ہے سردار اخترمینگل کی جماعت ان کی جانب سے اور جماعتوں نے اپنا کام بھی کیا ہے اور پھر یہ جو ایک نتیجہ جس طرح اپنے اسلام خان صاحب سے پوچھا دو آزار اٹھارہ کی اس پہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک پیپلز پارٹی کا کچھ اضافہ ہوگا اور نتائج وہ ہی ہوں گے جو دو آزار اٹھارہ میں تھے ٹھیک ہے میں گفتگو کا ہم سلطہ جائے دیکھیں میرا بریک پہ جا رہا ہوں پھر آکے بات کرتے ہیں سیٹوں کی کا مقابلہ کیسا ہو رہا ہے